نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ میں محید کپور جگو کا سنستان جہپور سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج ایک پھر جیوگرافی کے ویڈیو کے ساتھ آئے اور آج جیسا کہ آپ کو بتایا لاسٹ ٹاپک میں ہم نے وشیو کے پرمک مہا ساگر بتایا تھے ہمارا جیل منڈل والا بھاگ چل رہا تھا اس کے بعد آج ہم وشیو کے پرمک ساگر لے کے آئے یہ ایسے کچھ ساگر ہیں جو فرکوینٹ لی آپ سے پریقشاں میں پوچھے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو کافی ایسی چیزیں ہیں جو پتا ہونی چاہیے یہ جو ساگر ہیں بہت امپورٹنٹ ساگر ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں ان کے بارے میں پتا ہونی چاہیے تو دیکھئے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے پرسٹ لی دیکھئے پہلے آپ کو بتا ہے میں نے بھی شکا جب مانچتر آپ کو بتایا تھا تو اس میں میں نے دو تین چیزیں آپ کو بتا ہی تھی کہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ دنیا کے ساتوں مہادیپ ہیں سامنے جو آپ کو دکھائی دے رہے اور اسی طرح سے ساتوں مہادیپوں کے علاوہ یہاں پر کچھ مہا ساگر تھے جیسے یہ آپ کا دونوں طرف پریشاند مہا ساگر تھا یہ آپ کا اٹلانٹک مہا ساگر تھا یہ آپ کا ہند مہا ساگر تھا اور یہ آپ کا آرکٹک مہا ساگر تھا یہ مکھیوں مکھیوں مہا ساگر تھے اب اس میں کچھ ساگر ہیں جو اسی کے اندر آتے ہیں تو وہ ساگر آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں مطلب پرشاند مہا ساگر کے ساگر کون سے ہیں آرکٹک مہا ساگر کے کچھ ساگر ہوں گے تو وہ امپورٹنٹ ہوں گے تو وہ پڑھیں گے اٹلانٹک کے پڑھیں گے ہند کے پڑھیں گے پر مہل precautions ہم تین کے ساغر پڑھتے ہیں جو important ہے ایک تو پرشانت ماہ ساغر کے ایک ہند ماہ ساغر کے اور ایک Atlantic ماہ ساغر کے جس کو ہم نے بتایا تھا ہندی میں کیا کہتے ہیں اند ماہ ساغر کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں دیکھو دوستو پہلا آپ کو ایک ساغر دکھائی دے رہا ہے اس ساغر کا نام ہے سارگیسو ساغر جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں سارگیسو ساغر کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس سارگیسو ساگر کہتے ہیں اب یہ سارگیسو ساگر کہاں پر ہے تو آپ کو یہاں کلیر اس کی لوکیشن پتہ چل رہی ہے دیکھو کہ یہ سارگیسو ساگر کی لوکیشن آپ سے اگر پوچھی جائے گی تو یہ آپ کا اٹلانٹک مہا ساگر میں ہے سارگیسو ساگر آپ سے پوچھا جائے کہ سارگیسو ساگر کہاں پر ہے تو سارگیسو ساگر کون سے مہا ساگر کا حصہ مانا جاتا ہے اٹلانٹک مہا ساگر کا حصہ مانا جاتا ہے دوستو دیکھو یہ ایک شانت شیط شانت شیطر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مین جو چیزیں دیکھنی ہے کہ یہ جو سار گیسو ساگر ہے یہ دیکھو یہاں سے 35 ڈگری پوروی دیش آنتر سے 75 ڈگری پوروی دیش آنتر تک پایا جاتا ہے اس طرح سے میں نے آپ اس طرح سے بھی چالو کر سکتے ہیں تو 35 سے 75 ڈگری پوروی دیش آنتر کے بیچ پایا جاتا ہے اور لگ بگ لگ بگ 20 ڈگری سے 40 ڈگری اتری اکشانش کے بیچ ساگر پایا جاتا ہے اس ساگر کی کیا وشیشتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ساگر یا مہا ساگر ہوتے ہیں ان میں لگاتار جو ویرز ہوتی ہے جو لہریں ہوتی ہیں وہ پروائیت ہوتی رہتی ہے پرانتو یہ ایک شانت ساگر مانا جاتا ہے مطلب آپ کو یہ فیل آئے گا کہ ایک جیل یا سروور کے کنارے آپ کھڑے ہوئے ہو یہاں کا جل بلکل شانت رہتا ہے اب دوسرا کوششن آتا ہے کہ یہ جو سارگیسو ساگر ہے اٹلانٹک میں بھی کونسے مہا ساگر میں ہے تو اٹلانٹک میں بھی اتری اٹلانٹک میں ہے دیکھو یہاں نیچے جائیں گے تو دکشنی اٹلانٹک ہوگا یہ کونسا اتری اٹلانٹک ہے اور یہاں جو ساگر پایا جاتا ہے اس کو کب بولتے ہیں سارگیسو ساگر دوستو یہاں ایک وشیش پرکار کی گھانس بھی پائی جاتی ہے اور اس وشیش پرکار کی گھانس کو کہتے ہیں سارگیسم کیا بولتے ہیں سارگیسو دوسرے میں بتاتا ہے اس لیٹ دیکھو یہ ایک وشیش پرکار کی آپ کو گھانس دکھائی دے رہی ہوگی اس گھانس کو ہم کہتے ہیں سارگیسو اس کو پورچوگیز میں یا سپینش میں کیا بولتے ہیں سارگیسو کہتے ہیں اور ایک جڑ بھی ہین موٹی گھانس ہوتی ہے اور یہ گھانس اسی سارگیسو ساغر میں پائی جاتی ہے مچھلیوں کا بھی پرمک بوجن مانی جاتی ہے اور اسی شیطر کے آس پاس متس سے اتپادن کے کچھ شیطر موجود ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے direct question پریقشا میں پوچھا جاتا ہے کہ سارگیسو ساغر کون سے مہا ساغر کا حصہ ہے تو سارگیسو ساغر Atlantic مہا ساغر کا حصہ ہے ساتھی ساتھ آپ سے دوسرا question پوچھا جاتا ہے کہ سارگیسو ساغر Atlantic میں بھی کون سے پارٹ کا حصہ ہے تو اتری Atlantic کا حصہ ہے اور یہ ایک جانت جل شیطر مانا جاتا ہے تو تین چار طرح سے question ہے دیکھو آپ location دیکھ سکتے ہیں یا آپ کا یہاں مہادیپ کونسا ہو گیا اتری امریکہ یہ مہادیپ کونسا ہو گیا دکشن امریکہ یہ مہادیپ کونسا ہو گیا یہ یوروپ ہو گیا یہ ادھر کونسا مہادیپ ہو گیا افریقہ ہو گیا تو دیکھو چاروں مہادیپ ہو گیا مددہ میں ستھت سے ساغر ہو گیا وہ کونسا ہو گیا سارگیسو ساغر ٹھیک ہے دوستو آگے چلتے ہم آگے اگلا ساغر ہے بیرنگ ساغر اب آپ کو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے میں نے دو ڈائیگرام لیے ہیں دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو یہ آپ کا جو ساغر آپ کو مہا ساغر دکھائی دے رہا ہے یہ پرشانت مہا ساغر ہے یہ دیکھو یہ جو پورا کا پورا مہا ساغر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پورا مہا ساغر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پورا مہا ساغر کونسا آپ مہا ساغر ہو گیا پرشانت مہا ساغر ہو گیا اور پرشانت مہا ساغر کا یہ چھوٹا سا بھاگ کونسا ہے یہ بیرنگ ساغر ایک طرف تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھو ایشیا یہ جو پارٹ ہے یہ کونسا ہے ایشیا ہے اور ادھر آپ جو پارٹ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا یہ آپ کا کونسا ہے اتری امریکہ ہے کونسی امریکہ ہے یہ اتری امریکہ ہے تو ایشیا اور اتری امریکہ کے مدھے میں یہ ساغر موجود ہے اور یہ ساغر کونسے مہا ساغر کا حصہ ہے پرشانت کونسا مہا ساغر تو کونسا ہو گیا پرشانت ہو گیا آپ کا مہا ساغر جو آپ سے پوچھا جائے آپ کا کونسا ہو گیا پرشانت ہو گیا اور ساگر پوچھا جائے تو کون سا ہو گیا بیرنگ ساگر ہو گیا میں دوسرے ڈائیگرام سے بھی اس کی لوکیشن آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھو یہاں سے یہ تو آپ کا جو پارٹ ہے یہ آپ کا ایشیا والا پارٹ ہے جس میں روس کا سائیور ایریا شیطر ہے اور یہ الاسکا امریکہ ہے یہ کون سا ہے اتری امریکہ مہدیب ہے تو دیکھو دو مہدیب کے بیچ میں یہ جو پورا کا پورا ساگر فیلاوا ہے اس پورے ساگر کو ہم کیا کہتے ہیں بیرنگ سی یا بیرنگ ساگر کے نام سے جانتے ہیں یہاں پر بیرنگ سندی بھی ہے آپ دیکھیں ایک بار تو یہ جو سندی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھو یہ جو سندی دکھائی دے رہی ہے یہ جو جو جوائنٹ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں یا وارٹر چینل بھی اس کو بول دیں گے یہ کون سا ہے بیرنگ چینل ہے کون سا چینل مانا جاتا ہے بیرنگ چینل بھئی آپ نے دیکھا ہوگا سمدھروں میں جو سکڑے رستے ہوتے ہیں پریوہن کی درشتی سے جہاد جانے کی درشتی سے جو مہدپون ہوتے ہیں ان کو ہم چینل کہتے ہیں تو یہ آپ کا کونسا چینل ہو گیا بیرنگ چینل ہو گیا اور یہ ساگر کونسا ہو گیا بیرنگ ساگر تو آپ سے دوسرا question پوچھا جائے کہ بیرنگ ساگر کونسے ماہ ساگر کا حصہ ہے تو آپ کو سیدھا سا دھیان رکھنا ہے پرشانت ماہ ساگر دوستو یہ جو بیرنگ ساگر ہے یہ آپ کے important بھی ہے important کیوں ہے کیونکہ یہاں سے اس بیرنگ ساگر میں سے ایک ریکھا گجرتی ہے اس ریکھا کو ہم کہتے ہیں 180 degree دیشانتر ریکھا اور یہ جو ریکھا ہے دوستو یہ international date line کہلاتی ہے یعنی اس کے ایک طرف سمیں ایک طرف یدی سوموار ہے تو اس کے دوسری طرف کیا ہو رہا ہوگا منگلوار ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انتراشتی تیتھی ریکھا اور انتراشتی تیتھی ریکھا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کونسے ساگر میں سے گجرتی ہے تو کونسے ساگر میں سے گجرتی ہے بیرنگ ساگر میں سے گجرتی ہے اب دوستو یہ دوسرا کوششن ہے کیا یہ ریکھا سیدھی گجرتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں یا کئی دیش پڑھتے ہیں تو یہ ویسے بھی ایک کالپنگ ریکھا ہے تو مانا جاتا ہے اس کو بیرنگ ساگر میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس کو بیرنگ ساگر میں اس طرح سے کئی بار کیا کرا گیا ہے موڑا گیا ہے تاکہ ایک دیش اس ریکھا کے ایک ہی طرف رہے کبھی بھی یہ نہیں ہو کہ ایک دیش کے بیچ میں سے یہ گزر رہی ہے ورنہ ایک ہی دیش میں دو تیتھیاں ہو جائے گی اس بھرم سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو سات سے آٹھ بار بیرنگ ساگر میں کیا کرا ہے موڑا ہے یہ کوشن بھی آپ سے بار بار پوچھا گیا ہے آگے چلتے ہیں دوستوں دیکھو اب آپ کو ڈائیگرام میں ایک ساغر دکھائی دے رہا ہے اس ساغر کو ہم نے کیا بول دیا کیسپین ساغر اب میں یہاں پر آپ کا ایک کنفیوزن دور کر دیتا ہوں کہ جو کیسپین ساغر ہے یہ ساغر نہیں ہے اس کے نام میں تو سی آ رہا ہے کیسپین سی ہندی میں بھی جب اسے لکھتے ہیں تب کیا لکھتے ہیں کیسپین ساغر لکھتے ہیں پرنتو یہ کوئی ساغر نہیں ہے یہ ایک جیل کا پرکار ہے میں بتا دوں دنیا کی سب سے بڑی شیطرفل کی درشتی سے جو کھارے پانی کی جیل ہے وہ جیل کونسی مانی جاتی ہے کیسپین ساغر مانی جاتی ہے دنیا کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جیل اور کیسپین ساغر کا جو زیادہ تر شیطر ہے وہ روس کے انترگت آتا ہے پر اس ڈائیگرام میں آپ کو ایک اور مہتپون چیز یاد رکھنی ہے کہ جو کیسپین ساغر ہے وہ پانچ دیشوں سے گھرابہ مانا جاتا ہے جو پانچوں کے پانچوں دیش میں آپ کو یہاں کیا کر دیتا ہوں ایک بار بتا دیتا ہوں دیکھئے دھیان سے دیکھنا آپ اس میں جب اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں گے تو دیکھو ایک دیش آپ کو یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے وہ ترک مینستان دکھائی دے رہا ہے پھر اوپر کی طرف چلیں گے اتر دشا میں تو اگلا دیش دکھائی دے رہا آپ کو کجاکستان پھر دنیا کا سب سے بڑا دیش دکھائی دے رہا آپ کو کون سا روس جو اس سے سیما بنا رہا ہے اس کے بعد ایک دیش دکھائی دے رہا آپ کو اجربیجان اور پھر نیچے ایک دیش آپ کو کون سا دکھائی دے رہا ہے یہ ایران دکھائی دے رہا ہے اس طرح سے ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ دیش جو ہیں ان سے جو گھریوی جیل ہے وہ کیسپین ساغر ہے پر سب سے زیادہ جو کیسپین ساغر کا بھاگ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا کا پورا جو بھاگ ہے سب سے زیادہ یہ کون سے دیش کے انترگت ہے روس کے انترگت ہے تو اگر ایک ہی آپشن سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو تو تو آپ روس لکھ سکتے ہیں پر یہاں پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیسپین ساغر کا وستار کون سے دیش میں ہے یا کون سے دیش میں نہیں ہے تو یہ پانچو دیش کے نام آپ کو کیا رکھنے یاد رکھنے میں جیلیں اور پڑھاؤں گا یہ کھارے پانی کی سب سے بڑی جیل ہے پرنتو یہ سب سے کھاری نہیں ہے سب سے کھاری جو ہے وہ ترکی یعنی ترکی کی کونسی جیل ہے وان جیل آگے چلتے ہیں اگلا ساگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کونسا ارب ساگر کونسا ساگر دکھائی دے رہا ہے اگلا آپ کو ارب ساگر دکھائی دے رہا ہے دیکھو ارب ساگر کو دیکھو گے تو آپ کا اس ارب ساگر کا نام کس کے نام پہ پڑھا ہے ارب پرائی دیپ کے نام پہ پڑھا ہے یہ جو آپ پرائی دیپ دیکھ رہے ہیں میں ڈائیگرام نور آپ کو کلیر بتا دوں دیکھو دوستو یہ جو آپ پرائی دیپ پورا دیکھ رہے ہیں میں اس کی ایک بار ڈیزائننگ ہے بورڈر کر دیتا ہوں یہ جو پرائی دیپ آپ کو دکھ رہا ہے اس پرائی دیپ کو ہم کیا کہتے ہیں عرب پرائیدیب کہتے ہیں کیا بولتے ہیں عرب پرائیدیب دنیا کا سب سے بڑا پرائیدیب آپ کو پتہ یہ پرائیدیب ایسا شیطر مانا جاتا ہے جو تین اور سے جل سے گھراوا ہو دیکھو یہ تین اور سے کس سے گھراوا ہے یہ جل سے گھراوا ہے اس لئے اس کو پرائیدیب کہتے ہیں شیطرفل کی درشتی سے دنیا کا سب سے بڑا پرائیدیب کونسا مانا جاتا ہے عرب پرائیدیب مانا جاتا ہے سب سے بڑا پرائی دیپ کون سا ہو گیا آپ کا عرب پرائی دیپ ہو گیا اب یہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں جا نیچے میں ڈوٹیٹ کر رہا ہوں یہ ادھر جو پورا مہا ساگر فیلاوہ ہے یہ پورا مہا ساگر کون سا ہے ہند مہا ساگر ہے دیکھو یہاں پر یہ جو پورا مہا ساگر یہ فیلاوہ ہے یہ پورا مہا ساگر کون سا مانا جاتا ہے ہند مہا ساگر نام پر ہی اس ساغر کا نام کیا پڑھا ہے عرب ساغر پڑھا ہے اور عرب پرائیدیب کے کارنی پروپر اس کا نام کیا رکھ دیا عرب ساغر رکھ دیا تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ عرب ساغر کون سے مہا ساغر کا حصہ ہے تو کون سے مہا ساغر کا مانا جاتا ہے ہند مہا ساغر کا مانا جاتا ہے آپ سے یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ ہند مہا ساغر چکرواتوں سے سروادک پرباویت رہتا ہے اس میں ایک پرموکستان کون سا ہوتا ہے عرب ساگر ہوتا ہے اور بھارت میں جیسا کہ ابھی مونسون چل رہا ہے تو مونسون جب بھارت میں انٹر کرتا ہے تو جو مکھے شاکہ بھارت میں پرویش کرتی ہے وہ عرب ساگر والی شاکہ ہوتی ہے حالانکہ وہ دو بھاگ میں ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے عرب ساگر والی شاکہ اور بنگال کی خاڑی والی شاکہ تو اس میں مہتھپون جو یوگدان دیتی ہے وہ کون دیتی ہے عرب ساگر والی شاکہ نمی کی ماترہ جادہ ہے عرب ساگر میں پرانتو بارش بنگال کی خاڑی والی شاکہ سے ہوتی ہے اور یہ دونوں ہی کس کے حصے ہو گئے ہند ماہ ساگر کے حصے مانے جاتے ہیں دیکھو بھارت کا جو پششیمی بھاگ ہے یہ دیکھو یہ پورا عرب ساگر کے تٹھ پر بساوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورا کا پورا بھارت کی جو یہ کوسٹل بورڈر ہے پششیم والی یہ پوری کی پوری کون سے ساگر کے تٹھ پر ہے عرب ساگر ہمارے جو پرمک بندرگاہ دیکھو کرناٹک میں کیرل میں مہراشت میں گوہ میں گجرات میں یہ سب کون سے ساگر کے تٹھ پر ہیں عرب ساگر کے تٹھ پر مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلا ساگر دیکھو دوستو ہے کیریبیای ساگر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو ایک ساگر بتایا تھا اس ساگر کا نام میں نے آپ کو لکھا تھا سار گیسو ساگر یہ ایک ساگر میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا اور اس کا نام میں نے آپ کو لکھا تھا اور اس ساگر کو کیا کہتے ہیں سار گیسو ساگر کے نام سے جانتے ہیں تو یہ دیکھو یہ آپ کا کون سا مہدیپ ہے یہ جو مہدیپ یہاں تک ختم ہو رہا ہے چلتا ہوا رہا ہے یہ تو ہے آپ کا نورت امریکہ یعنی اتری امریکہ مہدیپ ہے یہ نیچے جو مہدیپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے پورا کا پورا یہ آپ کا کون سا مہدیپ ہے یہ دکشن امریکہ مہادی پہ اور اتری امریکہ اور دکشن امریکہ یہ جڑاوہ ہے یہاں پر کون سی نہر ہے اس نہر کا نام بھی میں لکھ دیتا ہوں اس نہر کو بولتے ہیں پنامہ نہر کون سی نہر ہے پنامہ نہر ہے اب دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ چھوٹے چھوٹے کئی دیش آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں یہ جن پر میں نے کروس کر آئے یہ دیکھ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جن میں نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومینین ریپبلک ہے پیوٹو ریکو ہے ڈومینی کا ہے پھر اپیاں جائیں گے تو آپ کو جمیگا ملے گا پھر آپ کو ہیتی ملے گا پھر آپ کو برموڑا ملے گا پھر آپ کو ٹریڈاڈن ٹبیگو ملے گا تو جو یہ سارے کے سارے دیش ہیں ان دیشوں کو کہتے ہیں کیریبیای دیش ان کا ایک اور نام ہے جو آپ کو بہت زیادہ پپولر پتہ ہے ویسٹ انڈیز ان سارے دیشوں کو سنیوک روح سے کیا کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کہتے ہیں آرہا کی لیٹن امریکہ میں بھی کئی لوگ ان کو شامل کرتے ہیں پر مکھیں ان کو کیا کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے نام سے جانتے ہیں اور کیریبیای دیش کہتے ہیں تو کیریبیای دیش کے چاروں طرف جو ساگر فیلاوا ہے اس ساگر کو ہم کیا کہتے ہیں کیریبیای ساگر جو اٹلانٹک مہا ساگر کا ہی بھاگ ہے تو دیکھو اس کا دوسرا ایک اور ڈائیگرام ہے یہ دیکھو میں نے اس کو اور زیادہ الابرائٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اتری امریکہ یہ دکشین امریکہ اتری امریکہ دکشین امریکہ یہ دیکھو پورے کے پورے یہ سارے دیپ فیلے ہوئے ہیں ان سبھی دیپوں کو سنیوک طروف سے ہم کیا کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کہتے ہیں اور یہ دیکھو اٹلانٹک اوشین آپ کو دکھائی دے رہا ہے اٹلانٹک مہا ساگر دکھائی دے رہا ہے اس میں سار گیسوں میں نے آپ کو بنائی دیا تھا یہاں پر اوپر کی طرف اور اسی کا بھاگ کونسا ہے آپ کا ساگر مانا جاتا ہے تو دوستو میں نے جو پرمو کس ساگر تھے جو جنرل ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں ابھی میں بہت زیادہ ڈیپ لیبل میں نہیں گیا ہوں ٹھیک ہے تو پر جنرل جو آپ سے ایک ورلڈ جیوگرافی میں موٹی موٹی چیزیں پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے تو آپ کو یہ مینمن ساگر سارے کے سارے کیا رکھنے یاد رکھنے اور کوئی پرابلم ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں ہم جلدی ہی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے اپستت ہوں گے تب تک کے لیے بہت بہت آبھار اور آپ کا بہت بہت دھنیواد